حبیب اللہ میرے کریم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تو آئیے رب کی رحمتیں لوٹیں اور مل کے یہ کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ حاضرین محترم درود پڑھنے سے شفا ملتی ہے درود پڑھنے سے غموں سے نجات ملتی ہے درود پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں درود پڑھنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں آؤ کریم آقا کی بارگاہ میں مل کے درود پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ امام احمد رضا خانبر علید احمد اللہ تعالیٰ کا کلم اٹھا تو آپ لکھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ وزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام اور کیا کہتے ہیں آخر میں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور شیخ سادی کا کلم اٹھا تو آپ نے بھی لکھ دیا بلغ العلا بکمالی ہی کشفت تجا بجمالی ہی حسنت جمیع خسالی ہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اور کسی نے کہا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلواتل علیکہ یا رسول سلام علیکہ حاضرین محترم ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کریم آقا علیہ سلوات وآلہی سلام کی بارگاہ میں حدیعہ درود پیش کیا ہے آئیے میں اور آپ بھی پڑھ لیں سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ وآلہ آلکہ وآسحابکہ یا نور اللہ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں کہیے سبحان اللہ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں ملائک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں رنج و علم سب دور ہوتے ہیں اغم کے مارے جب درود پڑھتے ہیں اے حکم سلو علیہ وآلہی قرآن کے پارے درود پڑھتے ہیں اور لوگوں میرے آقا اس محفیل میں ضرور آتے ہیں میرے آقا اس محفیل میں ضرور آتے ہیں جہاں آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں مل کے پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے زرہ زرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے زرہ زرہ درود پڑھتا ہے میرے نبی پہ اے حسائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وآلہ آلکہ وآسحابکہ یا نور اللہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئیے تلاوت کلام نارائب سے آج کی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال راک الفخار وَخَلَقَ الْجَنَّ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارِ شَبْحَنُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانَ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ حاضرین محترم بلا تخیر ہی لا تیرسول مقبول کے لئے میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر محمد ندیم قادری صاحب کو کہ وہ آئیں دو اشار کی صورت میں نات پڑھیں گے یہ صرف مختصر سی حاضری ہے لا تیرسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بھائی محمد نصار ادا کریں گے انشاءاللہ تو آپ سب احباب یہاں پر بیٹھنے کا ثبوت دیتے ہوئے نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کی تھی یہ نعرے تکبیر نعرے رسالت دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری سیدی مرشدی دکٹر محمد ندیم قادری صاحب درود پاک پڑھ لیجئے سلالہ وآلہ کعجا یا رسول اللہ وَسَلَمُ عَلَيْكَ آجَا حَبِیبَ اللَّهِ بن کی ہے رولورا آگئی مصطفیٰ بن کی ہے رولورا آگئی مصطفیٰ ہم کنہ کاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بحششیں ایک طرف جنتیں کیسا ان عام ہے امت کے لیے بن کی ہے رولورا آگئی مصطفیٰ چاند دو ہو گیا جو تھی انگلی اٹھی سوئے سورج نے بھی آنکھ تھی کھول دی کھوٹی قسمت میری وہ جو کر دی کھری کیا یہ مشکل ہے میرے نبی کے لیے بن کی ہے رولورا آگئی مصطفیٰ مصطفیٰ ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں بسم میں میرے آقا ضرور آئے ہیں بسم میں میرے آقا ضرور آئے ہیں ہاتھ پھے لاؤ کشک کو لے کر سبھی بٹ رہے ہیں کرم ہر کسی کے لیے بن کے ہیں رولورا آگئی مصطفیٰ جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان کی نہ بھولوں نیازی کبھی یاد ان کی نہ بھولوں نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہن یا نبی میں ہوں حاضر تیری چکری کے لیے بن کے ہے رولورا ہمارا آگئے مصطفیٰ چار سو رحمتوں کی ہوایں چلیں ہو گئی جن سے ساری فی ذا دل نشین مسکراؤ سبی آگئے ہیں نبی مسکراؤ سبی آگئے ہیں نبی غم کے مار رو تمہاری خوشی کے لیے بن کے ہیں رولورا آگئے مصطفیٰ بن کے ہیں رولورا رولورا آگئے مصطفیٰ مصطفیٰ شکریہ شکریہ اللہ تعالی برکتہ سبی مصطفیٰ 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 محمد نظیم صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی مدحسرائی کر رہے تھے اللہ تعالی سوز و قداز میں برکت اطاہا فرمائے مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے قاری محمد ناصر صاحب تشریف لائے خوش حامدید کہتے ہیں قاری محمد انور صاحب سٹیج پر تشریف لے آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتی عطا فرمائے آجنین محترم ہمارے علاقے گوکی کے بڑی بڑی خوبصورت شخصیت اللہ تعالیٰ نے المعمل کے ساتھ نوازہ ہے قاری محمد ناصر صاحب اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائے ہم خوش حامدید کہتے ہیں تو آجنین محترم محرض کر رہا تھا بڑی مختصر سی میری کہانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے جتنی بھی سانسوں نے جتنی بھی سانسوں نے یہ جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا یہ ہم نہیں کہہ رہے علامہ بیٹھے ہیں حضرت شیخ سادی سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہہ سادی بتائیے عمر کتنی ہے تو آپ نے کہا دس سال یا چند سال کا ذکر کیا کہا دیکھنے میں جوان نظر آتے ہو اور کہتے ہو کہ عمر اتنی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے بس یہی میری زندگانی ہے آئیے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سماعت فرماتے ہیں نسار احمد طیبی صاحب آپ کے حوالے میں مائک کر رہا ہوں ناروں کی گن میں استقبال کی دی نارے تکبیر اللہ کا نام زبان سے بھی بلند کی دیئے اور ہاتھ کو اٹھا کے بھی اس کا اشارہ کی دیئے نارے تکبیر کیونکہ یہ ہاتھ رب نے دیا ہے دیتا بھی وہ ہے ہم کھاتے بھی اس کے کرم سے ہیں پیتے بھی اس کے کرم سے ہیں تو اس کا نام آئے اور ہاتھ بھی بلند کرنا ہے نارے بھی بلند کرنا ہے نارے تکبیر نارے رسالت کریم آقا کے نام پر دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیر نارے حیدری جناب نصار مدر اچھے دوسر ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وہلو لقدتم منی ثانی افقہ وکولی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمَا احبابِ زیبکار آپ سب سے گزارش ہے کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقتص میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں ملکے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وَسَلِمُوا اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ملکے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا بڑی امید ہے کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے کہ سرکار کہ سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے کہ یہ سبحان اللہ کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اور کرم جب آلِ نبی کا شریک ہوتا ہے لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے اور درود آلِ نبی کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بیس میں شریک ہوتا ہے تو آپ سب پڑھئے صلی اللہ علیکہ رسول اللہ آلِ نبی کی جائیں گے کرم کے آشیاں نبی کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں نبی کی کیا بات ہے آپ کے آشیاں نبی کی کیا بات ہے آپ کے آشیاں نبی کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی علی فاطمہ علی حسن اور حسین فاطمہ علی حسن حسن پھر حسین مصطفی کے گھرانے کی کیا بات ہے ملکہ پڑھئے مصطفی کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں پر پر ایبن ہے در کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ہے اور تک کے بولے نقیرین حاکم مجھے تک کے بولے نقیرین حاکم مجھے مصطفی کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں صل اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک کیا شان وقت رایا منا دے لالدہ جرہ پڑھ سکتا ہے مل کے پڑھ لیں شان وقت راہ آمینہ دے لالدہ بولو شان وقت راہ آمینہ دے شان وقت راہ آمینہ دے لالدہ لالدہ کوئی نہیں سونا 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 دے نالدہ بھولو کوئی نہیں سونا سونا دے نالدہ نالدہ کوئی نہیں سونا سونا دے نالدہ رینگے صدا تیرے کسے بھرے پر ذکر کرداریں صدا لج پالدہ ذکر کرداریں صدا لج پالدہ سونا سونا شان وقت راہ آمینہ دے لالدہ لالدہ تے لنگ جاسا خیری خیری پھل سرات میں لنگ جاسا خیری خیری پھل سرات خیری میں تے منگتا ہاں نبی دے آلدہ میں تے منگتا ہاں نبی دے آلدہ شان وقت راہ آمینہ دے لالدہ میرا تے ایمان ہے اسے گلتیں سوڑیاں رب تیری آنے ٹالدہ شان وقت راہ آمینہ دے لالدہ کوئی نہیں سوڑا سوڑے دے نالدہ سوڑا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے نسار رحمت طیبی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگا رہے تھے حاضرین محترم سیدی سیدی اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بڑا خوبص لکھا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت خاطرہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کلام پیش کرنے سے پہلے میں مبارک باد اس بندے کو دینا چاہتا ہوں جس نے یہ احتمام کیا ہے دیکھئے میری بھائی شاہزیبو ویسی سے گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے حافظ صاحب کوئی بھی نمام بندہ ایک بھی آگیا تساڑا کم بان جائے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفر سجاتے ہیں جب کوئی سننے والا نیا آ جائے اور وہ ذکر رسول سن کے اگر ہدایت پر آ گیا تو کام ہم ہمارا واقعی بن جانا ہے تو اس لیے یہ پہلی دفعہ مجلس اس وقت سجی ہے یہ محفلِ پاک پہلی دفعہ مغرب کے بعد ہوئی ہے تو انشاءاللہ خالقِ کائنات نے چاہا تو یہ رانگ بڑا دوبالہ ہوگا اس وقت والا کیونکہ اہلِ حلاقہ کے لیے ان کی سوچ تھی اور قبلہ حضرت صاحب نے بھی کرم فرمایا تو اس لیے حاضرینِ محترم یہ پہلا پروکرم ہے جو مغرب کے نماز کے بعد سجا ہے انشاءاللہ آگے آنے والے جتنے بھی لمحات ہیں انشاءاللہ وہ بڑے مبارک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی ان کی اس قاوش کو قبول اور منظور فرمائے سیدی آلہ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہیبت خواہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا آقا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے آقا خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی آج بڑی گیاروی شریف ہے اور سیدی آلہ حضرت کا یہ آپ مکتہ دیکھئے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت خواہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا قادرین محترم آخری سنا خان کے حوالے میں مائک کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے فوراں بعد ہی قبلہ حضرت صاحب کا بیان شروع ہو جائے گا میری مراج جناب محمد منیب الطری صاحب دعائیں اور حضور کی مدحسرائی فرمائیں آپ کے آنے سے پہلے یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم تصفی کرتے ہیں تو اس لئے اللہ کا نام سب کو لینا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلا تخیر بلا تمہید دودھ پاک اس محبت اور یقین کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں مصطفی کی سماعت پہ لاکھو سلام پڑھئے یہ صلی اللہ علیہ کا جاہاں حبیب اللہ کہ صلی اللہ علیہ حکم ہے سب نوں سناتے ہو اجدہ پڑھو درود مدینے پجھاتے ہو پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ سیدی علیہ حضرت عظیم البرکتہ آپ کا لکھا ہوا کلام اسی کے چند اشار پیش کروں گا اور ساتھ میں درود پاک بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے صلی اللہ نبی نا صلی علیہ محمد صلی علیہ شفی نا صلی علیہ محمد محمد عرش کی اکل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے چان مراد محمد اب کی دے ہائے تیرا مکان ہے اگر 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 ان لوچ اگر محمد اگر بس کان جیدر لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جیدر لگائیے تیری ہی داستان ہے پڑیئے صلی اللہ سلے علی محمد سلے علی شفیئے نا سلے علی محمد سیدی علی حضرت ویسے تو عقیدہ ہی آپ نے بیان کیا نا صحیح جو صحیح عقیدہ ہے نا وہ الحمدللہ علی حضرت کے ماننے والوں کو ہے لیکن آپ نے عقیدہ اس انداز میں اس شیر میں بیان کیا یہ سننے کے بعد اگر کوئی سبحان اللہ کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا نا کی جان ہے تو جہان ہے پڑی یہ جان ہے نا کی جان ہے تو جہان ہے صلی اللہ یہ نا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیئے نا صلی اللہ محمد اور تجھے ساں سیاں حکار کال انسان شفیئے ہے کہاں پھر وہ تجھے کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے پھر وہ تجھے کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے صلی اللہ نبی اے نا صلی اللہ علمات شریف فرمائیں یہ درود پاک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے اس کے بعد پڑھنے کے درجات ہیں کہ کوئی بندہ اگر خلوصے دل سے پڑھے تو اس کے پھر کیا درز ہے کوئی بندہ غفلت میں ایسا بیٹھا بھی پڑھ دے وہ بھی قبول ہے تو کوشش فرمائیں صلی اللہ نبی اے نا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفی اے نا صلی اللہ صلی اللہ محمد نبی اے نا صلی اللہ محمد صلی اللہ 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 خاندار زمانہ عظمت صدیق دیں تے ارشادہ لڑا ٹکے آہاں ویڑے صدیق دیں کہیں دیں فریشتے ہونگے بھائی کس مجھ سے دیکھ دیں نہیں جاندار زمانہ عظمت صدیق دیں سرکار گو سے عظم بس ایک ہی شیر ہے نظر کرم خدا را سرکار گو سے عظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سبے دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار گو سے عظم سرکار گو سے عظم نظر کرم خدا را اور یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا سرکار گو سے عظم نظر کرم خدا را سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد مریب بڑے خوبصورت انداز میں حضور کی مدہ سرائی فرما رہے تھے ناظرین محترم بلا تخیر سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی بڑا خوبصورت لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالا تیرا حاضرین محترم بلا تخیر میں تعویٰ دے رہا ہوں پیلے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالرشید ویسی صاحب کیا پائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرمائیں یہ جو ترمیان ہوں بحمدک لا الہ الا انتا استغفر قوعته الی اشہدو ان لا الہ الا